مفتی صاحب مزار تو امام حسن امام حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے اسلام میں مزار بنانا ناپسند ہے ناپسند ہے بالکل جائز نہیں ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار نہیں ہے ہوا یہ تھا کہ جب سعودی عرب میں حکومت سعودیہ کا غلبہ ہوا تو انہوں نے جتنی بھی قبریں تھی جو خلاف شریعت بنیوی تھی وہ ڈھا کے برابر کر دی سنت کے مطابق کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں پھر مشورہ ہوا تو بہت ساری دنیا سے علماء گئے یہاں سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تھے ان کو حکومت سعودیہ نے بلایا تو انہوں نے وہاں عربی میں تغریر کی انہوں نے کہا کہ ایک ہے قبر پہ مزار بنانا ایک ہے پہلے سے ایک عمارت بنیوی ہو اس کے اندر قبر بنانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک ہے حضرت عائشہ کے وہ پہلے سے موجود تھا اس کے اندر قبر مبارک بنائی گئی ہے اور قبر کے گرد تو اتنی سیسا پلائیوی دیواریں ہیں کہ اس کے اندر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ حفاظت کی نا اس کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کی کوئی توہین نہ کر لے کہیں سرنگ وغیرہ بنا کے کیونکہ ایسی کوششیں ہوئی ہیں تو اب وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تو باہر ہے یہ سب کچھ جو بھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے پہر عمر بن عبدالعزیز نے چار دیواری بنائی چھے دیواری بنائی تاکہ چار دیواری اس لیے کہ بیت اللہ سے مشابہت نہ ہو اور کئی لوگ تواف نہ شروع کریں تو چھے کونے والی دیوار بنائی عبداللہ بن عمر نے حفاظت کے لیے تاکہ کوئی اندر جائی نہ سکے پھر بعد میں سیسا پلائیوی دیواریں تو وہ قبر تو اتنی پیک ہو چکی ہے اس پہ تو مزار بنانا یا نہ بنانا یا کچھ ممکن ہی نہیں ہے تو یہ سب باہر ہے اور مسجد نبوی پہلے سے یہ تو توسیح ہوتی چلی گئی نا مسجد نبوی کی تو وہ مسجد نبوی کے اندر آ گئی یہ قبر تو اس لیے وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ مزار ہے حقیقت میں وہ مزار نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناو آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لانت کرے وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بناتے ہیں سردہگاہ بناتے ہیں تب ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلہ ٹھیلہ نہیں ہوتا جو مزاروں پہ ہوتا ہے وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں صرف یہ ہے کہ آپ سلام پڑھیں اور نکل لیں اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اس سے محفوظ رکھا ہے لیکن آپ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ اور پیغمبر کی قبر پہ جاؤ دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا وہاں قوالیاں چل رہی ہیں وہاں دھمال ہو رہے ہیں وہاں تواف ہو رہے ہیں وہاں سردے ہو رہے ہیں تو کیا نبی کی قبر پہ ایسا ہوتا ہے بالکل نہیں ہوتا رہا مسئلہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کا تو مجھے نہیں پتا ان کی قبر پہ کیا ہو رہا ہے اگر وہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو مزاروں پہ ہوتا ہے تو وہ بھی حرام ہے جو بھی اس قبر جن کے بھی جو بھی گورنمنٹ ہے اس سے قیامت کے دن سوال ہوگا یہ اہلِ بیعت ہیں آپ نے ان کی قبروں پہ بدتیں کیوں کی ہیں مجھے پتا نہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی لیکن اگر ہو رہی ہیں تو غلط ہو رہی ہیں ناجائز کام کسی کے کرنے سے جائز تھوڑی ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے حضرت علی کو بھیجا مدینہ میں آنے کے بعد کہ جو قبر ایک بالس سے اونچی نظر آئے اور پکی نظر آئے اسے برابر کر دو تو نہ ایک بالس سے اونچی قبر بنانا جائز نہ اس قبر کو پکا کرنا جائز ہے سمجھتے ہو میں جرمنی گیا میں نے یہودیوں کا قبرستان دیکھا اور آپ یہاں مسلمانوں کا قبرستان دیکھو آپ کو یہودیوں کا قبرستان سنت کے مطابق نظر آئے گا مسلمانوں کے قبرستانوں میں آپ کو ایسے بڑے بڑے گمبت اور قبے نظر آئیں گے سمجھتے ہو